یہ تھوڑے سے کپڑے تھے میں نے چاہتی تھی کہ اس میں پانی زیادہ ایڈ ہو لیکن مجھے چاہیے کپڑے جلدی تھی تو میں نے ایسے کیا ہے کہ اس کو پہلے نارمل موڈ پہ کر کے پانی تھوڑا سا ایڈ کیا پھر اس کو میں نے موڈ چینج کر کے اس کو میں نے کیوک پہ کر دیا اور مجھے کپڑے جلدی مل گئے اس پہ میں ویڈیو ایک لگ سے بناؤں گی اور کیوک موڈ پہ جب یہ چلتی ہے نا تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ پہلے پانی لیتی ہے بعد میں وہ تو نا مطلب ساتھ ساتھ لیتی ہے اس پہ میں ویڈیو لگ سے بناؤں گی کچھ پوچھتے ہیں کہ پانی زیادہ لیتی ہے یا یہ صرف زیادہ لیتی ہے تو جتنی بھی میٹس ہے نا تو اس کے لیے کیونکہ ابھی میں ویڈیو بناؤں گی تو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس کا نا تھرڈ پارٹ میں لگ سے بنا دوں گی پہلے میرے چینل پر موجود ہے کہ اس کو آپریٹ کیا سے کرتے ہیں یہ سیکنڈ ہے کہ اس کا ٹپ کیا سی گلین کیا جاتا ہے اور تھرڈ جو ہے وہ میں لگ سے بناوں گی اس کے جتنی بھی مجھ سے کوئیسٹن آج تک پوچھے گئے ہیں نا واش موشین کے بارے میں کیونکہ ابھی بناوں گی تو وہ سارا مکس اپ ہو جائے گا اور سب کہیں گے کہ ٹائٹول اور ہے اندر کچھ اور ہے میں آپ لوگوں کو آٹومیٹک واش موشین کا ٹپ گلین کرنے کے بارے میں بتاؤں گی یہ ٹپ گلین کا آپشن ہے نا ٹھیک ہے تو بتانے سے پہلے پہلے میں اندر کا اس کا پروسس بتا دوں یہاں پہ ہم نے سرف سرف ڈالنے سے پہلے یہ بتاتیوں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ جو فلٹر ہے نا ہم نے نکالنی اور یہاں پہ اگر کچھ رہا ہے وغیرہ نا یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ رہا ہے تھوڑا سا اس کو نہ نکال کے ساف کریں جیسے یہ گر کے تھوڑا سا ایدھر کہیں بھی ہے تو اس کو نکال لیں ہیدھر والے سے بھی نکالوں میں اس طرح سے اور یہاں پہ دیکھیں کچھ رہا تھوڑا سا کونوں میں نہ لگا ہوا ہے چونکہ میں نے بھی کپڑے واش کی ہیں تھوڑی در کر لیں میں نے کہا میں آپ پلین نہیں کروں اور اس کی ویڈیو پہ ریکارڈ کر دوں یہ ہو گیا کلیننگ اب اس کو کلین کریں گے اچھا جس تین آپ کو کلیننگ کرنی ہے اس دن لائٹ رہنے چاہیے کیونکہ اس کو دس گھنٹے لگ جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے لائٹ آ جا رہی ہے جا رہی ہے تو دیکھیں کافی دنوں سے میں نے صاف نہیں کیا تھا چلو ویڈیو کے بہانے ہو گیا اچھا تو اس دن ایک تو خلائٹ رہنے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس دن میں آپ کا یہ جو جہاں سے آپ نے پانی کیا کنیکچن دیا ہوا ہے ٹینکی و غیرہ جو ہے اس کو بھی آپ نے پھول رکھنا ہے اس کی ویڈا یہ ہے کہ اس نے پانی جو ہے نا مشین فل اوپر تک بڑھ دیا یہ پھر نا مطلب اس کی کلیننگ سٹارٹ ہوتی ہے پہلے آپ نے یہ فیلٹر لگا کے آپ لوگ کو اس کو پاکی بتاتی ہوں تو اس کو دوسری دنٹے تو رکارڈ نہیں منا کر سکتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک بار میں تب رکارڈ کروں گی جب تب پھول ہو جائے گا پانی گا تھوڑی تھوڑی وقفے وقفے کے بعد نا میں آگے اس کی رکارڈنگ کرتی رہوں گی اور جب میں اس کو سٹارٹ کروں گی میں ٹائم بتاؤں گی کہ کیا ہو گیا جب اینڈ ہوگا وہ بھی میں نوٹ ڈاون کروں گی کہ کتنے لنکوں میں یہ کلیر ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے دونے سالوں کر لیں اب میں ان کو واش کر لوں گے کتنا اٹھا کے ساتھ کروں گے ٹھیک ٹھیک prend grass ٹھیک پھر� الس видел ڈالatique بودت سے ڈال کو بنایا ٹھیک با lif�� جی فریٹر ہو گیا ہے اب اس کو سیدھا کر کے میں بند کر دوں گی اور بند کر دیں دیں آنک نہیں جالی اس کے اندر ہو فکس ہمیں لگاتے ہیں اگر پڑھائے گا یہ گر گیا ہے تو وہ تھوڑا سا تھا لیں سرک کوشش کریں اچھی کمپنی کا وہ کوئی ہلکات نہ لیں اس کے بعد اس کو پاپر پاؤن کریں گے پاپر پاؤن کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں بھی لکھا ہے یہ دیکھیں ٹاپ کلین دونوں نے ساتھ ہیرو کا نشان بنایا ہے کہ یہ والی چیز اور یہ والی چیز ان دونوں کو کٹھے پریس کرنا ہے ان دونوں کو کٹھے پریس کریں گے تو ٹاپ کلین ہو جائے گا اور جب ہم نے پریس کرنا ہے تو دوباؤ دونوں پہ ایک ٹائم پہ برابر آنا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں آگیا ہے آپشن ٹاپ کلین کے لیے ٹھیک ہے تو نا آپ نے کیا کرنا ہے چاہیے اس ٹاپ کلین کے لیے اس بٹن کو پروگرام کو اور ڈی آئی وی ام کی جو بٹن ہے ان کو کٹھے پریس کرنا اور دباؤ بھی دونوں پہ برابر آنا چاہیے اور یہ تقریبا تھوڑی دیر دباؤ کے رکھنا ہے جب یہاں پہ آپشن اس کا آج ہے تو اس کو سٹارٹ کر دیں اس کے پاس جی والا جو بٹن ہے اس کو سٹارٹ کر دینا یہاں سے اگر روکنا بھی ہو تو یہ ہی سے روکتے پاؤز کرنا ہو یا سٹارٹ کرنا ہو اس کو پریس کر دیں گے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا اس کا پانی آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور ہم نے جو سر فیڈ کیا تھا وہ بھی نیچے اس کے اندر سے گرنا شروع ہو گیا اب یہ نا فل بر جائے گا ٹپ اس کا پورا پانی تک بر جائے گا اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتی ہوں پھر تھوڑی دیر بعد آ کے جب ٹپ پھول ہو جائے گا پھر رکوڑ کروں گی پھر تھوڑی دیر بعد آ کے اس کی رکوڑنگ میں کرتی رہوں گی ٹھیک ہے یہ آپشن آ جائے گا دیکھیں اوپر سی اچ کا ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم نے چائلڈ لگ لگانا ہونا تو چائلڈ لگ کے لیے پروسس اور ڈی آئی وائے ان دونوں کو کٹھے پریس کرتے ہوتے ہیں سکھے بچہ پر کھول دیر کے لیے پروسس لیے پروسس پر Tel ڈالب موڈل نمبر بتایا ہے نا انہوں نے جو ہمیں پمپلٹ پہ دیا ہے نا جیسے میں موڈل نمبر بتایا ہے نا جیسے میں دکھاتے ہوں کہ آپ کے پاس یہ والی مشین ہے یہ والی یہ والی ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس جو مشین ہے نا یہ والی نہیں ہے پتہ نہیں انہوں نے اس لئے دیا ہے کہ کل کوئی یہ آئیں گے چینج کروانے یا کوئی مسئلہ ہو جائے کیونکہ اس کی ورانٹی ہوتی ہے نا داس سال کی ورانٹی ہوتی ہے اس کی موٹر کی اور دو سال کی اس کی شاید میں انٹرنیس اس طرح سے کچھ ہوتا ہے تو اس لئے انہوں نے نا ہمیں یہ والی نمبر دیا ہے لیکن ہماری جو مشین ہے نا کیونکہ جب میں اس کو نیٹ پہ سرچ کرتی تھی نا اس کی ان کو جب میں نیٹ پہ سرچ کرتی تھی نا تو اور مشین آتی تھی تو نمبر ہمیں یہ دیا ہوا تھا تو میں اپنے ہس برن سے بھی پوچھتی ہوتی تھی کہ مشین ہمارے پاس اور ہے تو یہاں پہ سیریل رہا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں تو مشین چاہیے تھی تمہیں اگر پاس آگئی ہے تو چھوڑوں پرے جو بھی ہے تو نا کیونکہ میں نے نیٹ پہ پھر ایک دن مجھے سرچ کرتے کرتے نا جو مجھے اس کا سیریل نمبر ملا اور صحیح مشین جو مشین کے ساتھ اس کا جو سیریل نمبر کیونکہ جو سیم میرے والی مشین تھی نا اس کا جو سیریل نمبر ہے نا اس کا اس کی میں بلکہ نا اس کی ویڈیو بھی ویڈیو کہہ رہی ہوں اس کی نا پک بھی میں ایڈ کر دوں گی پرائس کے ساتھ اس کا سکرین شوٹ سکرین شوٹ لے کے میں نے رکھ لیا تھا میں نے کہا دوبارہ اپلوڈ کروں گی نا تو وہ اس کا جو اب اس کا جو سیریل نمبر ہے نا وہ میں یہاں پہ لکھ دیتے نہیں ہوگر کسی نے لینے ہو یہی نا ٹویلو کے اجی کی ہے یہاں پہ لکھا بھی نہیں جا رہا ٹویلو کے اجی کی ہے یہ مشین اور اس کا جو سیریل نمبر ہے نا وہ ہے ایچ ڈبلیو ایم ون ٹو ایٹ سلیش اور ون سیکس ای ایس نائن یہ ہے اگر کسی نے بائے کر نہیں ہونا تو اس کا جو اگزیکٹ سیریل نمبر ہے نا نا ٹویلو کے اجی کی یہ مشین ہے تو یہ ہے اس کا سیریل نمبر اگزیکٹ جو ہے ایچ ٹیبلیو ایم وان ٹو پھر میں نے کیا کیا تھا کیونکہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھا اب اتنی بڑی ویڈیو کو دوبارہ میں اپلوڈ نہیں کر سکتی تھی مجھے کافی مشکل ہونی تھی مجھے بھی بعد میں پتا چلا تھا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں ضرور کر دیتی ٹھیک ہے تو پھر میں نے کیا کیا تھا جو پہلے والی میری اپلوڈ ویڈیو ہے نا اس کے میں نے ٹائٹل کے اندر جا کر نا میں نے مشین کا یہ والا جو موڈل نمبر ہے نا وہ ایڈ کر دیا تھا تاکہ اگر کسی نے لینی ہونا تو اس کو ڈاؤٹ نہ ہو کیونکہ اتنی مہنگائی کے دور میں نا لوگوں کے لیے نا روٹی پوری کرنا بہت مشکل اور اس طرح کی چیز لینا تو انہوں نے پتا نہیں کتنی مشکل سے اور کوئی بہنیاسی ہوں گی جنہوں نے کمیٹیاں ڈال کے لینی ہوں گی جو نہیں جن کے حضبان اتنا نہیں فورٹ کر سکتے تو میں کیوں چاہوں گی کہ میں غلط بتاؤں کسی کو تو آئی ام سوری اس کے لیے کیونکہ مجھے ڈاؤٹ پہلے بھی تھا ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے مجھے کافی ڈاؤٹ تھا تو نا میں نے پھر بعد میں مجھے سکرول کرتے کرتے تھے مجھے نہ تقریباً بعد میں پتا چلا تو میں نے کہا چلا میں ڈاؤٹ کلیر کر دیتے ہوں اور کسی نے بھائی گھر نہیں ہونا تو یہ والا اس کا کوڑ ہے اگزیکٹ کوڑ جو ہے ٹھیک ہے باقی اس کی میں باقی میں اس میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی اس سے نیکسٹ ویڈیو اس کے چھوٹی چھوٹی جو میں باتیں جو مجھے معلوم ہے نا اس کے بارے میں وہ میں لازمی بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں گی اس میں اتنا پانی ہو گیا ہے اب میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتے ہیں اس کو سٹاپ کرنے سٹاپ کر دیتے ہوں تھوڑی دیر بعد آگے پھر اس کی ریکارڈنگ کروں گے ٹھیک ہے یہاں کتنا ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں تاب تقریباً برنے والا ہے بس اب تھوڑا سا رہ گیا یہاں سے دیکھیں پورا اوپر تک بر گیا ہے جب یہ سٹاٹ ہو بھی نا تب مجھے تھوڑی دیر کھڑے ہو کے نا اس ریکارڈ بھی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جب چلتی ہے نا تھوڑا سا رکھتی ہے تھوڑا سا چلتی ہے پورے دس گھنٹے لیتی ہے اور اگر ہم اس کو کلین کرتے رہنا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشین نا لانگ لازٹنگ ہو جاتی ہے پیسے تو ایک بار لگ جاتے ہیں اور یہ نا میں بتاؤں یہ مشین بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے اگر کسی ہم بائے گر نہیں ہو نا میری اپنی تو کمپنی ہے نہیں کہ میں کہوں کہ میں اس کے ایڈورٹائزنگ کروں اور میری چیز بھک جائے گی بس میں یہ چاہتی ہوں اگر کوئی بہن بھائی لے اتنی مہنگائی کے دور میں تو اس کا نا فائدہ ہو جائے انکہ جب میں نے لینے ہی نا میں بہت آؤٹفل تھی کونسی لوں کونسی لوں تو یہ بیسٹ ہے بیسٹ جو ہے ایسا آپ کے لئے بس آپ نے اس کا ٹپ گلین کر لیا کے رہے ہیں اور ایک بات اور اس کو جب کپڑے نکالا کریں دونے کے بعد تو اس کا جو لیٹ ہے نا تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے کھولا رہنا جو رکھ دیا کریں اور اس کی ایک بات اور بتاعتی ہیں میں ایک منٹ یہاں پہ سٹاپ کر کے جیسے میرے پاس یہ براش ہے نا تو میں کیا کرتی ہوتی ہوں عام روٹین میں نا یہاں پہ نا ایسے براش کر دینا ہوتا ہے تھوڑا سا فاصلہ رہا جاتا ہے اس میں ہوا کا پروس رہتا ہے اور مشین کے اندر ایک تو سمیل نہیں آتی ایک باپ نہیں آتی یہ میرے پاس ایکسٹر پڑا ہوا تھا تو میں ایسے کر دیتی ہوتی ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نکال لوں اور یہ دیکھیں ٹاب تقریباً بڑھ چکا ہے اس کے بعد اس نے نا سٹارٹ کرنا ہو جانا جیسے گیر نہیں ہوتے گھر گھر کر کے میں پھر جاتا ہوں تھوڑی دیر بعد آؤں گی اور رکار کروں گی کیونکہ اس نے دوبارہ سے نا اس طرح سے تھوڑی دیر چلے گی تھوڑی دیر باندھو گی تھوڑی دیر چلے گی پھر میں ایسے کروں گی دس گھنٹے تو بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا ایک ایک گھنٹے بعد آکے نا تھوڑی تھوڑی رکار کر 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 ڈاز دیروں گے چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے میں جلدی سکت کروں سے آئی ہوں جو باز آئی تھی یہ فل مون تک پانی بھر آئے اس نے فل اس کے بعد یہ چل رہی ہے دیکھیں اور یہ تھوڑا نا زور لوگ آکے چل رہی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کی ایک منٹ کی ویڈیو بس رکار کروں گی ایک منٹ کے بعد پھر میں تھوڑی دیر بعد آکے بات میں کروں گی اچھا یہ جو ویڈیو ہے نا میں نا ایک مجھے کومنٹ میں آیا تھا کہ مجھے نا اس کا ٹاپ گلی ان کا بتا دے سندس فاروق ہے شاید ان کا نام تو انہوں نے تقریباً ایک مہینہ پہلے مجھے میں سے کیا تھا میں نے کہا تھا اچھا بتا دوں گی تو بعد میں تھنڈ بہت پڑ گئی اور کچھ کام ہو اپنے گھر کے نہیں ختم ہوتے تھے تو بنانے پائی تو ایک تو میری ہیلپ پر نہیں تھی کام سارا خود کرنا پڑتا تھا اور دوسری بات پتا کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ابھی تک میرے ساتھ کنٹیمیو جڑی ہوئی ہیں میں سمجھے تھی پتا نہیں کیسے کس نے رانڈمی ویڈیو دیکھی ہو ارنا مجھے میسج کر دیا اس کے بعد کبھی مطلب کومنٹ نہیں آیا اس نام سے تو شاید وہ آئے ہو گئی ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوں میری سبسکرائبر ہیں یا نہیں تو نا کل دو دن پہلے ان کا پھر میں مجھے میسج آیا تھا شاید کہ کارنڈلی بتا دیں تو ایک تو بہنیں اور ہیں جنہوں نے مجھے میسج کیے کہ اس کا ٹپ کلین کا بتا دیں تو میں نے کہا یہ واقعی ضروری کام ہے کیونکہ نا اگر ٹپ کلین نہ ہونا تو مشین جلدی خراب ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو کرتے رہے نا بہت بہت بلکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے ہم łem لیا تھا حingly در بعد آگی پھر اس کے پورڑنگ کروں گی تو سنتس فروغ آپ آپ والے ہند avenue ہیں مجھے بتا دے ہیں اس کے دبارہ تھوڑی در بعد آم گی کیونکہ ابھی mini 표ک آم کھڑلوںを لیں گی اچھا اس کے بعد اس نے توڑا سا پانی STEW پھر جیسے جگے آب بھ indul ف siishfiぁ Grabie Jeans اگر آپ دیکھتے ہیں دیکھیں اس کا پانی جو ہے نہ اس شرمام ٹپلین ہونے کی ویسے گندہ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور سچ مجھے ایک بات بتانا بول گیا تھا جب اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ٹپ کلین کیلئے تھا اس کے اندر کپڑے بغیرہ کچھ نہیں ڈالنا صرف سرف ڈالنا اور اس کو فیلٹر ساف کر کے اس کو چلا دینا ہے اب دیکھیں یہ تھوڑی دیر چلتی ہے پھر یہ سانس لیتی ہے اس کو بھی سانس جڑ جاتا ہے اب جو رکی رہے گی پھر یہ تھوڑی دیر چلتی ہے پھر رکھتی ہے پھر چلتی ہے اس طرح سب دیکھتے ہیں کتنی دیر رکھتی ہے اچھا مجھے لگ رہا ہے مجھے ویڈیو سٹاپ کرنے چاہیے کیونکہ اگر یہ زیادہ دیر رکھی تو اتنی دیر تو ویڈیو نہیں نہیں میں رکانٹ کر سکتی تو تھوڑی دیر بعد پھر میں اسے آ کر رکانٹ کر لیتی ہوں ایک گھنٹہ اس کو ہو گیا لگے ہوئے میں ایک گھنٹے بعد آئی ہوں چیک کرتے ہیں اب یہ سٹاپ ہو گئی ہے تو تھوڑی دیر مجھے لگتا ہے یہ سٹاپ ہو گئی پھر چلے گی کیونکہ کافی ٹائم سے یہ ایسے ہی کر رہی ہے مطلب نا یہ دیکھیں پانی بہت گندہ ہو گیا بلاہک ہو گیا تقریبا پانی اس کا نا میں کھول کے بھی دیش آتی ہوں اس کا پانی ایک منٹ یہ دیکھیں اتنا بھی نہیں ہوا بائٹ سے بھی زیادہ لگ رہا بس تھوڑا تھوڑا ہوئا ہے اس کو بند کر دوں چلا دوں پھر یہاں خود ہی چل جائے گی پھر ایک گھنٹے بعد آکے دیکھوں گی اس کو میں نا اس کا بھی واش ٹائم جو ہے نا یہاں پہ دکھاتی ہوں رائے اٹھات کر کے ہاں واش ٹائم اس کا بلین کر رہا ہے بھی اٹھا جاتے ہیں پھر پھر آنگی تھوڑی دیر بعد دوران مشین نے ایک بار پانی کو رینز کر کے نا دوبارہ نیو پانی دیا ہے یہ دیکھیں پانی پہ نا جاگ بھی تھوڑی کم ہے اور یہاں پہ سی ایچ تھا پہلے یہاں پہ اب یہ بھی یہ چاہ رہا ہے یہاں پہ اور سٹارٹ میں آپ نے دیکھا اس یہ چاہ رہا تھا یہاں میں پانی دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں پہلے بہت زیادہ جاگ تھی تو پانی اس نے رینز کر دیا ہے اس نے دوبارہ سے پانی دیا ہے میں یہاں کر دوں گے ابھی چل دی رائے گی خود ہی تقریبہ اب اس کو ہو گئے ہیں دو گھنٹے چلتے ہوئے میں دوبارہ سے آئی ہوں تین چار گھنٹے ہوگے پہلے جب میں آئی تھی یہاں پہ آ رہا تھا یہاں پہ آ گیا ہے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا سب سے پہلے آ رہا تھا اس کے تقریبے بعد آ گیا تھا اس کے بعد اب آ گیا ہے اس کے اندر پانی دیکھ لیں میں دوبارہ سے دوبارہ سے دوبارہ کے دوبارہ سے دوبارہ سے دوبارہ چل کے دیکھتے ہیں پہلے جب میں آئی تھی یہاں پہ آئی تھی یہاں پہ آ رہا تھا وہ کیا آ رہا ہے اب نائے چاہ رہا ہے اور مشین ویسے ہی سٹاپ ہے ٹھیک ہے اب تھوڑی تیر بعد پھر دوبارہ سے ہوں گی گھنٹے ڈڈر دو کے بعد پھر میں آتی ہوتی ہوں چیک کرتی ہوتی ہوں پھر سے دیکھتے ہیں کیا آیا ہے پہلے نائے چاہ رہا ہے اور مشین بلکل سائلنٹ پہ آیا ہے جیسے میاں بی بی کی لڑائی ہوتی ہے نا تو وہ دونوں سائلنٹ پہ لگ جاتے ہیں یہ ویسے ہی ہے نا حرکت کر رہی ہے اور نائے باز آریس کی چلیں پھر تھوڑی دیر بعد ہوتی ہوں گھنٹے دوبارہ سے دیکھتے ہیں یہاں پہ سیمنی چھو گیا ہے ڈائٹی سٹیل سٹاپ نو مووووینگ تو تھوڑی دیر بعد آ کے پھر دیکھتے ہیں اوکے جی چلو پھر چل کے دیکھئے ہمارے کی بڑے ہیں ایتھے جی سکس ایچ آگیا ہے پہلے یہاں پہ سیمنی چھتا سکس ایچ ہو چکا تو پھر تھوڑی دیر بعد آنگی گھنٹے گھنٹے بعد میں آ کے نا تھوڑا سا ریکارڈ کر کے جاتی ہوں لگا لگا کہ نو مووووش روم بھی سارا گھندا ہو گیا ہے چلے آپ دیکھتے ہیں کیا ہے اب 5 آر رہ گئی ہیں اب یہ پانچ گھنٹے باقی ہیں اس کو پھر دیکھتے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں مجھے یہ ہے کہ انڈ کا میں اس کو نا ریکارڈ کر لوں انڈ پہ اس کا پھرسس جو ہوگا چلے آپ پھر آنگی تھوڑی دیر بعد جب پہلے میں آئی تھی تب آرہ تھا فور آرز تو اب میں دیکھتے ہیں تو مجھے ریکارڈ کرنے کا یاد بھول گیا میں نے کہا کے ریکارڈ کرتی تو اب کیا گیا ہے ہاں گھنٹا ہو گیا ہے تو تھری آرز آرہا ہے اور پانی جو ہی تک سٹیل اس کو ہی دکھاتی ہوں بلکل ایسا موو نہیں کر رہا پانی بلکل بھی دکھارا سے اس کو سٹارٹ کر دوں اب وہ اس کی یہ والی لائٹ اپ تک بہن کر رہی ہے تھوڑی دیر بعد بھی رہا کے دیکھتے ہیں مجھے یہ ہے کہ میں اس کا لاسٹ ریکارڈ کر لوں ان پر اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے ایسی اب کیا ہے اب میں کچھ دیر بعد آئی ہوں تو یہاں پہ آ رہا ہے نائنٹی ڈو اس کا جو بھی پروسیس ہے نا میں ساتھ ساتھ ریکارڈ کیے جارنگ باقی آہ کتنے آرد کے بعد یہ آیا ہے پہلے جب میں آئی تھی شاید تھری تھا تو اس کے گھنٹے ریڈ بعد آئی ہوں میں تو یہ آیا ہوا ہے تو تھوڑی دیر بعد آ کے پھر میں ریکارڈ کروں گی اب نا مجھے لگتا ہے انڈ ہونے والا ہے تو میں ساتھ ساتھ انڈ تو لازمی ریکارڈ کر لیں گے بہت مہیند ہوئی ہے میری اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے میں اتنے گھنٹیں سلسل ساتھ ساتھ ریکارڈ کرنا بہت مشکل کام تھا مطلب آپ کو یہ ہو کہ کوئی اس طرح مسنا ہو جائے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے تو اب میں دوبارہ آئی ہوں تو مشین چل رہی ہے آواز آ رہی تھی مجھے ہاں میں نے کہا چل کے ریکارڈنگ کر دی ہوں اور یہاں پہ 57 آ رہا ہے اور ساتھ ملک مشین نا ورک کرنا سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب تھوڑی دیر بعد آگا پھر ریکارڈ کروں گے پانی اس نے رینز کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ ٹائم جتے قریبا پانی اس کا ختم ہونا ملا ہے پانی ختم ہو گیا سارا اب یہ سپین ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے موسیقی 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 یہ پھر سے فول بڑھنے لگی ہے بس تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ یہ کیا کرتی ہے چلتی ہے دوبارہ سے یہ پھر سے پہلے سٹوپ ہی رہتی ہے تو یہ چلنے لگے بلکے بھی اس کو ڈککن پہ اندروالی طرف سے بافتی آگئی ہے کیونکہ پانی بڑھا ہے تھوڑا تھوڑا سا کرند ہوگا پانی تو یہاں پہ باپ آئی ہے پتہ نہیں صحیح نظر آ رہا ہے کیونکہ مشین نے جیسے واش کرتی ہے اس طرح سے کام کرنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پہ ٹائم ٹھوٹی وان چھو ہو رہا ہے اس ساتھ ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے اب تھوڑی دیر بار پی رہا ہوں گی اگر اس نے کوئی اور فنکشن یا موجیند کیا دو پہ ریکارڈ کروں گی یہ اس نے تھوڑی دیر چلی ہے اس کے بعد اس نے اس کا دے پانی ہے یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے نا فلاش میں آ کر دیتا ہے اگر آپ نے آٹومیٹک مشین کی پہلی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے نا جس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا اس کو آپریٹ کرنا تو میں نے بتایا تھا کہ میں نے اس جگہ پہ نا ایک اور پائپ لے کے نا بلچوں سیم پائپ لے کے اوپر ٹیپ چڑھا کے تو اس کو نا اکمبورڈ کے بیک سائیڈ سے لا کے تو ادھر کو کر دیا تھا اب وہاں سے پانی آتا ہے اب یہ سپین ہو رہی ہے جہاں پہ بتی ہو رہی ہے سپین ٹائم پہ اور ٹھٹی وان منٹ ٹائم شو ہو رہا ہے تھوڑی دیر بعد آ کے پھر دیکھوں گے کیا ہوتا ہے اے پھر پانی دیں گے۔ اور اب دیکھتے ہیں کھاں پہ پھر آ پی اب پھر سے دیکھیں اب تو میں تھک گئی ریکارڈ کرتے کرتے اب سٹاپ ہوگی تو دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے یہ اچھے ایک بار یہ سٹاپ ہوگئی سپین ہوگئی یہ دوبارہ سے سٹاٹ ہوگئی سپین ہونا ہے مجھے لگ رہا تھا یہ پانی دے گی سٹاپ ہونے کے بعد لیکن یہ سپین ہوگئی سٹاپ ہوگئی اس نے تھوڑا سا چڑ گیا چین سال آلہ پہ دوبارہ سے تیز یہ سٹاٹ ہوگئی ہے اچھے کیونکہ عام روٹین میں مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ میں بس اس کے ٹپک لنگ پہ لگا دیتی تھی اور خود ہی لگی رہتی تھی کبھی میں نے آکے بار بار چیک نہیں کیا تھا یہ اس طرح سے کام کرتی ہے یہ رہنا پودھی لگا ہوا دو بس اس کو ٹپلین پر لگا دو اور خود ہی اپنا کام کر گھر کے باند ہو جائے اب میں چلتی ہوں دوبارہ پھر میں آکے دیکھوں کہ یہ پانی لے گی کہ پھر سے سپین پر جاتی ہے کیا کرتی ہے یہ میں جلدی جلدی آگئی ہوں کہ دیکھوں اس کے بعد یہ دوبارہ سے مطلب سپین نہیں ہوتی ہے یا پانی لیتی ہے اب سٹوپ ہوتی ہے تو پتہ چلے گا نہیں دی یہ سٹوپ ہونے لگی تھی اور پھر سے سپین ہوئی ہے مطلب اس نے دوبارہ سے پانی نہیں لیا رکھنے لگی تھی اور تیز ہو گئی ہے پتہ نہیں اب یہ کتنی بار اس طرح سے کرے گی کہ یہ بار بار سپین ہو گئی اب پھر دیکھتے ہیں سٹوپ ہونے والی ہے کیونکہ میں پاس ہی ہوتی ہوں جب بواز آتی ہے نا تو سٹوپ ہونے کی مطلب یہ رک رہی ہے تو پھر میں آکے رکارڈ کر لیتی ہوں کہ دیکھوں اس کے پاس پانی لیتی ہے یہ جی پھر سپین ہو گئی پتہ نہیں اس نے کتنی بار سپین ہونا ہے لیکن میں رکارڈ کرتی رہوں گی اب 15 مینٹو پر شو ہو رہے ہیں مجھے کافر ٹائم سے سپین پر سپین کیا جا رہی ہے ہمیں پھر چلتی ہیں پھر جب دوبارہ سے پاس آئے گی نا اس کی سلو ڈام ہونے کی تو پھر پھر میں بھی واش رون جیسے جدہ سے میں گزر دی ہوں سیدھا راستہ اتنا گندہ ہو چکا ہے آسا میری بات سونے والی ہے اچھا میں نے اتنی مہنت کی ہے نا اس کو رکارڈ کرنے میں مطلب کہ آپ نے دس بارہ گھنٹے تھا کم سل سل اٹینٹیو رہنا کہ اس کی کوئی بھی موڈ جہنا کو سکیپ نہ ہو پائی تو ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے نا اب اتنا بندہ تھا کہ گئی نا مطلب نا اٹینٹیو ہونا پڑتا ہے نا بندہ سو سکتا ہے نا کچھ اور کر سکتا ہے کہ یہ مجھے ریکارڈ کرنا ہے پورا کیونکہ کچھ ہے نا کہ بس سٹارٹمنٹ خوا دیتے ہیں کہ اس طرح سے چلانا ہے اور اس کے بعد نا انڈ دکھا دیتے ہیں کہ یہ رک گئی ہے جی ہیتنے گندوں کے بعد لیکن میں نے مسلسل اس کو ریکارڈ کیا اور وہ بھی میں نے اس لئے کہ اگر کسی سسٹر کو نہ پتا ہو تو تھوڑی اس کو ایزیلی ہو جائے ایک بار میری مہنت کی ہوگی چھوڑ کسی کے ہلپ ہو جائے گی اب دوبارہ دیکھیں ٹین مینٹ شو ہو رہے ہیں اوپر اور جو سٹاپ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ پانی لے گی یا پھر سے سپین ہونا سٹارٹ ہو گئی اچھے اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو ریکارڈ کروں اور اس میں میں سارا بتاؤں گی چھوٹ چھوٹی باتیں مجھے پتا ہے نا بھئی یہ سٹاپ نہیں ہوئی اور اس نے دوبارہ سے سپین سٹارٹ کر دیا ہے اچھے اس میں میں چھوٹ چھوٹی ساری بات دکتا ہوں گی جو مجھے کوئی اس کے بارے ہی میلے میں اگر میں اسی میں ایڈ کرتی ہیں تو یہ پہلے ہی بہت لنبی ویڈیو تھے اور لنبی ہو جانی تھی اور دوسری بات یہ اگر ٹائٹل کچھ اور اندر کچھ اور دیا بتایا ہونا تو آڈیونس کو بھی بصہ آتا ہے کہ ٹائٹل ہم نے کچھ اور دیکھ کے کلک کیا تھا اندر کچھ اور ہے اور سیکنڈلی میں واقعی جیتنی بھی میرے پاس پروڈکٹس ہیں ایر فرائر کو بھی اس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں یا جیتنی بھی میرے پاس مشینری ہے میرے پاس چار پانچ گر میں مشینی ہیں جو کچھن میں یوز ہوتی ہیں تو ان پہ چار پانچ پہ سک پہ بنا ہوں گی اور اس کے علاوہ میں ایر فرائر یوز کرتی ہوتی ہوں اس پہ بنا دونی ہے مطلب آپ نے اس میں کچھ بھی بنانا ہو تو کتنا ٹائم لگے گا یا کس موڈ بچ لائیں کس پہ جبس کو آپ نے کرنا ہے کس پہ آپ نے باقی اگر لیکپیس کو کرنا ہے کسی چیز کو بنانا ہے یا اوہن میں پیزا بنانا ہے اوہن میں کیا رہی ہیں اوہن بھی اپریٹ اوہن تو سب کو ہی آتا ہوتا ہے اگر آپ نے ایر فرائر میں پیزا بنانا ہے یا ایر فرائر میں آپ نے کپکیک بنانا ہے تو کس طرح بنائیں اب میں چلتی ہوں آپ شکریہ سندس فروکہ بھی کریں جس نے دوبارہ سے مجھے کہا تو میں نے اس پہ ویڈیو بنائی اس کے بعد میں دوبارہ ہوں گی پھر دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کے بعد یہ سپین نہیں کرے گی کیونکہ وہ ٹائم بہت کم رہتا ہے یہ دیکھیں ایٹ منٹ رہتے ہیں آپ اس نے پانی لے کے کیا اس نے دوبارہ سے ایٹ منٹ رہتے ہیں پانی لے کے کیا یہ دوبارہ سے ایٹ منٹ جلدی رنز کرے گی مجھے لگتا ہے یہ ایٹ منٹ تک نہ سپین نہیں ہوتی رہی ہے یہ لیکن پھر بھی دے جائے گے اب 4 منٹ اوپر شو ہو رہے ہیں اور جس ٹاپ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دوبارہ سے سپین پہ چلی گئی ہے مجھے لگتا ہے اب 3 منٹ کے بعد اس نے بندی ہو جائے جیسے ہی اس کا ٹائم کتم ہوگا میں نے ساتھ ہی ویڈیو کو بند کر دینا ہے تو فائلنٹ لی آپ لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کھلا آدمی پرس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی علیہ اپلوڈ کروں تو آپ کو ٹائم لوس کا نوٹپیشن کر سکیں اب دیکھتے ہیں 3 منٹ کیا ہوتا ہے ستھتا ہے اب دیکھتے ہیں اب ایک منٹ رہ گیا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک منٹ رہ گیا موسیقی 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 اس طرح سے جب چاہیں اس کو اپریٹ کر لیں اس طرح سے میرے دو تین مہینے گزر جائیں گے لکھتے جی یہاں پہ ویڈیو کو کر دی ہوں اپنا بہت سا خیال رکھنا اور اللہ حافظ